رویوار سے شروع ہوئے شاردی نوراتری کی دھوم گورکپور کے سبھی ماتا مندروں میں دیکھی جا سکتی ہے مہانگر سے لگ بھگ پندرہ کلومیٹر دور کسمی جنگل میں بڑھیا مائی کا ایک پرانا مندر ہے یہاں دونوں نوراتر چیتر اور شاردی کے علاوہ عام دنوں میں بھی ہزاروں شرط دھلو کی بھیڑھ ہوتی ہے یہاں جاگتا جالپا دیوی کے روپ میں پرسد بڑھیا مائی کی شکتی چمتکاری ہے کہا جاتا ہے کہ بڑھیا مائی کو ناچ نہ دکھانے پر ایک بیلگاڑی پر سوار ناچ کے جوکر کو چھوڑ پوری برات تورہ نالے میں سما گئی تھی شہر سے دور گورکپور اشینگر نیشنل ہائیوے کے پاس کسمی جنگل میں استاپی دیوی کے مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مندر ایک چمتکاری ورد مہیلہ کے سمان میں بنایا گیا تھا وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے لوگ جنگل میں تین پنڈ بنا کر مندیوی کے روپ میں پوجا کرتے تھے اکثر اس پنڈ کے آس پاس سفید ویش میں ایک بڑھی مہیلہ دکھائی دیتی تھی کچھ ہی پل میں وہ آنکھوں سے اوجل بھی ہو جاتی تھی آس پاس رہنے والے لوگوں کے انصار یہ مہیلہ جس سے ناراض ہو جاتی تھی اس کا سروناش ہو جاتا تھا اور جس سے پرسان ہو جائے اس کی ہر منوکامنا پوری کر دیتی تھی بڑھیا مہی مندر کسمی جنگل کے اندر استد اس مندر میں نورات کے دوران میرا لگتا ہے اس دوران دور دور سے بھگ دیوی ماں کا درشن کرنے آتے ہیں جو کھو مہن بتاتے ہیں کہ بڑھیا مہی سے جڑی کہانی پراشین سمیسے بھی ایملیا اور بجہرہ گاؤں میں یہاں ترہ ندی بہتی ہے اس پر گاؤں والوں نے پہلے پول بنا دیا تھا مندر اور پول کے راستے میں ایک بڑھیا بیٹھا کرتی تھی مندر کے پاس سے گزرنے والے ترہ نالے پر لکڑی کا پول تھا جس کو لوگ اس پار سے اس پار جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے ایک بار یہاں سے ایک بیل گاڑی پر بھارات جا رہی تھی پول پر بیٹھی ایک ورد مہیلہ بڑھیا ماتا نے بیل گاڑی پر سوار ناج پارٹی کو ناج دکھانے کے لیے کہا اس پر سب ہی نے بڑھیا ماتا کا مزاک اڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے ناج میں شامل ایک جوکر آیا اور بڑھیا ماتا کو ناج دکھایا بارات جب دوسرے دن واپس لوٹی تو بڑھیا ماتا نے پھر سے ان سے ناج دکھانے کو کہا جوکر بیل گاڑی سے اتر کر ناج دکھانے لگا سب ہی باراتی اور نر تک آگے بڑھ گئے بیچ پول میں بارات کی گاڑی پہنچتے ہی پول اچانک ٹوٹ گیا اور دولے سمیں سب ہی باراتی ترہ نالے میں ڈوب کر مر گئے بڑھیا ماتا مندیر میں وہاں دو مکھ مندیر ہے ایک ندی اس پار مندیر ہے جسے پرانا بڑھیا ماتا مندیر کہا جاتا ہے اور دوسری ندی کے اس پار پراشین بڑھیا ماتا مندیر استطح ہے شاردین اور رات میں دور دور سے بڑھیا ماتا مندیر میں ماتا کا درشن کرنے پریوار کے ساتھ شرط دھالو بڑی سنکھیا میں پہنچے اور ماتا کو چونڑی اور ناریل چڑھا کر پوجا ارچنا کر ماتا کا درشن کر منوکامنا پور کرنے کی منتیں مانگی اس عوصر پر گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے بھاکتگڑھ، اشونی، گوپال ورمہ، ارچنا، وینود کمار، رانی، ورمہ، ایوہ مندر کے محنت راجین پرساد نے کہا ایوہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقی اشونی جی میں گورکپور سے ہی آیا ہوں اور لوکل کا ہی ہوں ہر سال آتے ہیں درشن کرنے بڑھیا ماتا بہت ہی جگتہ ماتا مانی جاتی ہیں اور ان کے قرپا سے ساری منوکامنا پورن ہوتی ایسا مانا جاتا ہے اور ہر سال آکے درشن کرتے ہیں پورے سال سکھی رہتے ہیں اور اسی طرح چلتا رہتا ہے ارچنا برما یہ ہم گورک پور سے آیا ہے برما کالنے سے 19 سال سے آ رہے ہیں یہ مندر کافی پرانا ہے جگتہ مندر ہے یہاں جو آدمی منوکامنا جو مانگیوں پورا ہوتا ہے گوپا جی برما ہم گورک پور سے ہی ہیں ہاسیگن سے اور ہر سال ہم ماتارانی کا دشن کرنے ہم لوگ آتے ہیں پوری فیملی کے ساتھ اور ماتارانی کا آسیر بات پانے کی شکا ہے ہم گورک پور سے ہیں اور ماتارانی کا دشن کرنے ہاسیگن سے ہم آپ نے دشن کرنے ماتارانی کا دشن کرنے ہاسیگن سے ماتارانی کا دشن کرنے اور یہ جاتتہ ماتاران مرمان بلوکا ہوتا ہے اس وجہ سے ماتارانی کا دشن کرنے بینوت کمار برما گھورک پور سے ہی ہیں ہم لالات پور برما کالونی سے اور لگوہ ہم جانتے ہیں کہ پچی سو سال سے آتے ہیں ہم جب سے ہم چھوٹے تھے اور یہ جگتا ہوا مندیر ہے ماتارانی کا بڑیہ مائی کی آشتان ہر آنمی یہاں پہ درسن کرنے آتے ہیں دور دور سے ہی آتے ہیں آنمی ماتارانی کا درسن لے کے اسی بار پراپ کیا آنمی چلا جاتا ہے ہمارا نام سری راجندر جی یہ بڑیہ مائی کا پراچین مندیر ہے جو تورے نالے پہ استثت ہے کسی سمیں اس تورے نالے پہ کاٹ کا پول تھا اس سمیں استھاپنا یہ درگا جی کا ہے اس سمیں درگا جی ایک بڑیہ کا روپ پکڑ کر کے اس کاٹ کے پول پہ بیٹھی ہوئی تھی اس سمیں ہرجنوں کی ناچ اور براج جا رہی تھی تو ماتار جی بولی یہ ہمیں ناچ دکھا دو لیکن وہ بڑیہ سمجھ کر کے سب ان کی ہنسی اڑا کر کے اور بارات اور ناچ لے کر کے چلے گئے دوسرے دن لڑتے سمیں پھر درگا جی جو ہے اسے ایک بڑیہ کے روپ میں اسی پول پہ بیٹھی ہوئی تھی اور بولی ناچ دکھا دو لیکن تو جو باسوری بجانے والا تھا اس میں سے باسوری بجانے والا تھا اور جہو پول سے اترا اسی سمیں جو ہے کاٹ کا پول ٹوٹ گیا بارات اور ناچ اسی میں ڈوب گئی صحیح نام ہے بارات گالا سمیں ڈھاڑا کنڈ لیکن بڑیہ مائی کے نام سے پرسید ہیں یہ یہاں دور دراج کے آتے ہیں لوگ جو ماتا سے منت مانگتے ہیں کیونکہ گورکپور میں ہر پرانت کے بسو کے لوگ ہیں اور ہر پرانت کے لوگ آتے ہیں ماتا جی سے جو بھی منت مانگتے ہیں سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں خاص کر کے پتر کے لیے دھن کے لیے لوگ مانگ کرتے ہیں ماتا جی پورا کرتی ہیں یہ ہی یہاں کا ایتیاز ہے ـ